ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سچا خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ یوں کہلیں غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں فیوچر کی خبریں دے دی جاتی ہیں ایسے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نیک روش حلم اور میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے تو ایسے ہی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حلیم انسان ہے یا نیک شخص ہے وہ نبی ہو گیا نہیں نبوت اس کو نہیں ملی لیکن اس کا عقص یا اس کا جو مزاج ہے ویسا ہی ہے اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان جس پر قابو نہیں پاسکتا جو انسانی ڈسکوری سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائی ہیں وہ ذرا لو ہو جاتی ہیں رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بلکل بے حص ہو جاتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ اُبھر کر آتی ہے اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں جس کو زندگی دینی ہوتی وہ واپس لٹا دیتے ہیں ورنہ جو دوسری باقی ہوتی وہ بھی لے لیتے ہیں اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پر وانڈر کرتی یعنی گھومتی پھرتی اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلاً کسی مردے سے جا ملاقات کرتی کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا جب نکل جاتی تو کوئی پتہ نہیں چلتا اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا یعنی اگر بلکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا روح وہاں سے بھی نکل جائے گی یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئیں اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی وہ ٹرائول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی کچھ میسج بھی لیے کچھ اور بھی تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے ہیں اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں لیکن بعض خوابوں کو انٹرپرٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی کہ ایسا کس طرح پاسبل ہے آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اور روحانی طور پر آپ خواب میں آ آپ کہیں اور پہنچے ہوئے بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے میت رو رہی ہے میت خوش ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا آپ تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے جسم سے الگ ہو جاتا ہے وہ ٹرائول کر رہا ہوتا ایک طرح سے اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے ازن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں اچھا آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا عراق میں جو صحابہ کرام کی قبروں میں سے ان کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گئے آپ نے دیکھا جب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت کو خواب آئے مفتی آزم کو خواب آئے اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو ہماری قبروں میں پانی آگئے اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپرٹ کریں گے وہ شہدہ کہاں ملے تھے تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملے کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے وہ روح جس کو مجرم روح جو ہوتی لیکن جو مومن کی روح یا خاصت پر شہدہ کی روح ہے تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی ہے گھوم پھر رہی ہوتی کھا پی رہی ہوتی تو یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بساوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی مثلا ان کو عذاب ہو رہا ہے یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی ہے یعنی اگر خواب میں دیکھیں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد تو کیا کرنا چاہیے ان کی طرف سے صدقہ دعا کرنے چاہیے یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا کہ وہ اپنا میسیج کھنوے کر دیں ایک طرح سے وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی اللہ یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یہ کچھ لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنسرہ ہے کھیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کا کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر اُبھر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دی اور پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی ٹھیک تو نبوت کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں لیکن کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے اے سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے نبوت کا تو دعویٰ کیا جا سکتا لیکن آپ اپنے خواب کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرائیا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات آ اس میں آ رہے ہو